پالمپور پرشاشن نے پرواسی مزدوروں کے بچوں کو کپڑے کھانے کے پیکٹ بسکوٹ اور فروٹ اتیادی وطریت کیے ایز ڈیم پالمپور دھرمیش راموطرہ تحصیلدار وید پرکاش اگنی ہوتری تتھا سی ڈی پی او انیل کول نے پالمپور کے ساتھ لگتے کشیتر پالمپور اور تھاکر دوارہ میں جھونگی جھوپڑیوں میں رہنے والے لگ بگ دیڑھ سو بچوں کو کپڑے اتیادی بھینٹ کیے ایز ڈیم نے بتایا کہ لوگ ڈاؤن اور کرفیو کے کارن محنت مزدوری نہیں مل پانے کے کارن ان کے بچوں کو کپڑے اتیادی کی مشکل کا انہیں پتا چلا تھا ایسے لوگوں کی سمسیا کو دھیان میں رکھتے ہوئے ان کے رہنے کے ساتھ تھی راشن بچوں کے کپڑے فروٹ اور بسکوٹ اتیادی اپلگ کروانے کا فیصلہ لیا گیا انہوں نے پرواسی مہیلاؤں سے اپنے گھر میں رہنے کی اپیل بھی کی ایک چھوٹے بچوں کو تھوڑا بریسز وغیرہ کی پرابلم ہے تو وہ بھی اپنے تھوڑا ارینج کر کے بچوں کو یہ سارا کچھ مینے گا چلو ایک اچھا سا ایک پرشاشن کی طرف سے بات کرنے کہ سے پہلے یہ ایک سندیش بھی چلا جائے گا اور لوگ دھیرے دھیرے گھروں کے اندر بھی رہنا سکھے کیونکہ ابھی تھوڑے سا انترال ہے سترہ تک تو ہمیں یہ آدیش ماننی ہی ہے اور ان سے بھی منوانے ہیں تو میرا آگرہ سبھی لوگوں سے بھی رہے گا کہ اگر ان کے آس پڑوس میں کوئی اس طرح کے ویکتی ہوں جنہیں جرورت ہو تو پرشاشن کو جرور اوگت کرائیں کیونکہ جرورت ہو سکتا ہے کہ نہ کیونکہ راشن کی ہو بلکہ مجھے ایسے بھی لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ ڈریسز وغیرہ کی کچھ کپڑے وغیرہ کی بھی ہو تو وہ بھی بتائیں وہ بھی ہم اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کو پہنچائیں اور راشن یا کچھ اسینشل آئیٹمز ہیں وہ تو جرور ہم ان تک پہنچانے کے لیے پرتیبت ہے کتنے لوگوں کا سر اچھے آج ہم نے لگ بگ یہاں پہ سو لوگوں کی لسٹ تھی ابھی تھوڑا سا شاید ادھیک ہو گیا ہے تو پرمتو ہمارے پاس یہ تھے تو سو کے لگ بگی ہم نے ان لوگوں کو بچوں کو ڈریسز اور یہ پورکٹس اور دسکٹس اور یہ تین کینس یہ بھی ہیں میرا آگرہ سبھی لوگوں سے رہے گا کہ گھروں کی اندر رہیں اگر کوئی باہر سے آیا ہے تو اپنے ہوم کورنٹین کر لیں باہر نہ نکلیں آج بھی دو کیس ہمیں دو یا تین کیس ایسے پتا چلے ہیں جو باہر گھر سے نکلے تھے اور ہمیں انہیں کورنٹین سینٹر میں ڈالنا پڑا ہے تو کرپیا جتنے بھی میں کہوں گا کہ آدیش ہیں انہیں مانے ان کی ابھیلنا نہ کریں کرونا سے کے بردر لڑائی میں یہی ایک ماطر ہمارا ہتھیار ہے جائے ہند جائے ہمارچہ